فرمایا اللہ دی اطاعت کرنی ہے رسول دی اطاعت کرنی ہے اوہ دے اُلٹ سارا زمانہ میں ہوئے تو آڈے واسدے آسمان تو ناظر شدہ آئین اور دستور قرآن دی شکل جایا ہے اور وہ قرآن دی شکل وی تفسیر رسول اللہ نے کر کے دل سیئے اور اوہ تو آڈے واسدے دنیا دی آخری کامیابی ہے دیکھو ایک صحابی ہے انہیں سونے دی گوٹھی پائی ہے سونے دی سونے دی گوٹھی سونے دی گوٹھی پانا من ہے ہونے پانی کنے ہے ہونے دی گوٹھی پانی من ہے البتہ داند لوا سکتا ہے سونے دا داند لوانا جائے دے پر جنے لوانا ہوئے رات نو سومے اندر یہ نہ ہوئے پہ سوئے نو چاہنے جڑیا یہ سونے دی گوٹھی ہے آپ نے فرمایا گاں ہو کیسے سن بنے والے کسنا بنے ہیں اور مان کے بخواہ ہے پی ایس انداز نال مصور کھینج وہ نقصہ کہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن چکائی ہو اشارے دی دیر ہے اشارہ رسول دا ہے انہوں پھر عملی جامعہ پہنا کے بخواہ ہے فرمایے نبی دی کمائی ہے یہ رسول دی زندگی دی میند ہے اسامنے سارے دا سارا نقصہ نظر آ رہے ہیں لاغیں گوٹھی سڑ دیتی آپ کار چلے گئے اب بلا تاخیر آپ کے سامنے معزز مہمان خطیب پاکستان مناظر اسلام حضرت مولانا محمد عبداللہ سار نصار اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے شیعہ خاجو آپ ساتھ دیکھو آپ ساتھ دیکھو ان الحمدللہ نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بادو فاؤذ باللہ السمیع العلیم من السیدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتی اللہ و اتی الرسول و لا تبتلوا اعمالکم نہائیت ادب نال دوستو احباب دی خدمت آلیہ ویچ میں گزارس کرنگا کہ میری بات نوں بڑے غورنا سڑنا دل چی جگہ دینا یاد رکھنا اور پھر اس تے غور خوض کرنا زیادہ دیر تک میں اپنی گفتگون ہوں اگر تیوالت دیا تو یہ مناسب نہیں آپ نے فرمایا خیر القلام ماک اللہ ودللہ دلائل دی روشنیچ بات ہوئے اور پائے دار ہوئے وہ زیادہ محصر اندی ہے مفید اندی ہے بات بہت لمبی ہوئے لیکن بے مانا ہے ادھا فائدہ کوئی نہیں دیکھئے قرآن حکیم دیتی پارے نے 114 صورتہ نے 572 رکوع نے 6606 آیات کریمات نے جس وقت قرآن کریم دی تلاوت کیتی جائے تو تلاوت کرنے والے دی ہے نگاہ ماج کئی مقامات تھے لفظ دین دین دال یا اور نو یہ تن حروف دا مجموع ہے دین تن حروف اکٹھے ہوئے اور یہ بڑے ہیں دین دال یا اور نو دین ایک خیرخواہی دا نام ہے کوئی شخص اپنی جاندہ اینا خیرخواہ نہیں جنہ دین اس انسان دا خیرخواہ ہے الدین اینا نسیحہ دو دین ہے ہی خیرخواہی جو میں آیاء کریمہ تو اڈیسام نے پڑھی یہ اے ہے سورت جس دا نام ہے سورہ محمد صلی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ دی اور اطاعت کرو رسول دی وَلَا تُبْدِلُو عَمَالَكُمْ ادھ بارخص کر کے اپنے عمال برباد نہ کرنا یہ تھے اطاعت دا لفظ اللہ بحث لے آئے اور اطاعت دا لفظی رسول اللہ بحث لے آئے اطاعت دا تلق ہے زبان نہ اور دوسرا لفظ آئے قرآن کریم وچ اتباع دو لفظ آئے بس اطاعت آئے اتباع آئے اطاعت دا تلق ہے زبان نہ اور اتباع دا تلق فیل نہ اطاعت دا لفظ اللہ بحث لے بھی ہے اور اطاعت دا لفظ رسول اللہ بحث لے بھی ہے لیکن اطباع اطباع دا لفظ اللہ بحث لے نہیں اطباع صرف اور شرف رسول اللہ بحث لے ہیں لیکن اس جگہ تھی اللہ واسطے اور رسول واسطے لفظی کو استعمال کی دائیں ظاہرا دیکھا جائے تھے محسوس ہندہ ہے کہ دو اطاعتہ نے اتیو اللہ و اتیو رسول یہ دو اطاعتہ ظاہرا نظر آرہی ہے حالانکہ اطاعت صرف اللہ دی ہے رسول دی اطاعت در اصل اللہ دی اطاعت ہے ذاتہ جدہ جدہ نے بات یاد رکھنا ذاتہ جدہ جدہ نے بات دعا دی ایک کے او خالقے اے مخلوقے او حاکمے اے محکومے او رب اے مربوب اے ساجد اے مسجود اے ساری کائنادہ الہ اے ساری کائنادہ رہنمائے ہون اصل باتیں ہے کہ رسول دی اطاعت یہ ہو جی ہم باتا کیا جی پروفیسر محمد صدیق صاحب مولوی نہیں کر دے مولوی تو ان پتہ ہے بات کر دے نے وہ جدنہ منٹ منٹ تو بات کیا جائے کہو سبان اللہ اس واسطے اللہ دا واسطہ جی میری بات نو سنن دی کوش کرو منو اچھی طرح دو ہی سمیں دیو میں جی ہو جا زین رکھنا یاد رکھوے دو اطاعتہ نہیں اطاعتک ہے گفتہ اے او گفتہ اے اللہ بود گفتہ اے او اللہ دے شور دی بات ہے گفتہ اے او گفتہ اے اللہ بود گرچ از حلکوم عبداللہ بود مصطفیٰ ہر کتنا گفتے تانا گفتے جبرائیل جبرائیل ہر کتنا گفتے تانا گفتے کردگار زاتہ علیدہ علیدہ نے لیکن بار دعاں دی اک کے اس جگہ دے کیا اطاعت کرو اللہ دی اور اطاعت کرو رسول دی دوسری نے اس آیتی تفسیر کی دی مییو تیر رسول یا یوہ الذین آمنو اتیو اللہ واتیو رسول وَلَا تُبْتِلُوا عَمَالَكُمْ دوسری آیت مییو تیر سول مییو تیر سول فقد اتا اللہ رسول دی اطاعت در اصل اللہ دی اطاعت آپ اُس امانند امین نے جیڑی آسمان تو امانت رب العالمین نے اپنے رسول دی دل دی نازل فرمائی آپ اُس اماند لوگا تک پجانوارے نے تو اس واسطے جو کہنا ہے آپ نے وہ اطاعت ہوئے گا اور پھر انہوں اپنے عمل چلے ہوئے گا یہ اتباہ ہوئے گا پھر نال دس آگے سننے پھر میرے پچھے جل پہنے کل حاضی سبیلی کل حاضی سبیلی ادو الاللہ الاب سیرت انا ومن اتبانی وسبحان اللہ وما انا من المشرقی انہوں سے اطاعت انہوں عملی شکل دینی اطاعت انہوں عملی شکل دینی مو چھو رسول اللہ بات نکلی انا سنی ای انا املی جام پہنان اے نہیں پہن جنا اجنا سر مت پر نال اتھ من اصلا من اصلا من کے بخوایا من کے بخوایا میری بات پورے پاکستان دے عوام خواہ سنو چیلنج میری بات دا پورے پاکستان دی چار دیواری ویچ ایک حدیث وقھاؤ ایک حدیث ایک حدیث وقھاؤ جنو میں نہیں ماندہ میرے کو سائن کروارو منو زندہ رہندہ حقی نہیں ایک حدیث دخاؤ سوادے ہے مدہ ہے اے وے کچھیاں بلیاں باتاں دا تو انو پتا ہے مہ گاگ نہیں ایک حدیث وقھائے کوئی جنو میں نہیں ماندہ منو زندہ رہندہ حق نہیں اور یا منو اجازت دیو میں خواہ اور بیوکوف حق کنی حدیث نے جننو تو نہیں ماندہ کی کرتا پھر نہیں کی اپلے مڈی گلت بد ہے کیوں جی ابتدا ہی گلت ہے دیکھو وضو کر لگیاں آپ نے کی فرمایا وضو کر لگیاں بھی بسم اللہ پڑھ نہیں ہون ایک وری دو وری تین وری حد دو تین پھر موج پانی پائے ایک وری دو وری تین وری پھر ناک وچ ایک وری دو وری تین وری یہ اسران پانی لیا ہے ادہ موچ ادہ ناک چاہ یہ بہت سمجھا رہے ہیں پریکٹی کر دی دس اس پریکٹی کر یہ ہونا موت ہوتا ہے ایک وری دو وری تین وری ایتھو بازو ایتھو تک ایتھو بازو ایتھو پھر پیر پھر خبہ پیر پھر ایتھو پھر انگلیاں ہو گیا ہون پڑھنے کلمہ شہادت اشہدو اللہ الہ اللہ وحدہ لا شریک الا واشہدو انہ محمد عبدہ ورسول یہ ہون پڑھنے جیڑے لوگ مولوی دست دینے کر دینے پھر اشہدو اللہ الہ کیونی آج کل دسانو بینیاں انگلی تا کرندا ثبوت وخوا دیو میرے اصلے چھ فرقے جو میں اس مولوی پناہ ہزار پی یا نام نہ دیا جمع ہی نہیں کوئی تو ہنو پتا ہے میں اپنے دور چھ کو جمع منو سچا تے سچا عقیدہ ملے ہے کہا جی اتبیو ما انزل الیکم من ربکم اتو اتبیو ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبیو من دون اولیاء اتبیو اتبیو سیدھ پیروی کرنی ہے جی چیز آسمان تو اتری ہے یعنی ہون میرا مسلک عرش تو نادل ہویا ہے میرا مسلک رسول دے دل دے نادل ہویا ہے میرا مقابلہ کنے کرنا ہے مولوی اب ہے کہ مجلس شور آج تیرا مسلک مولویاں بڑھا ہے اور میرا مسلوک رب ذل جلال نے محمد دل تے ناظر فرمائے اور آپ فرمائے نے کہ ہن تُس پیچھے ٹرنا ہے کل حاض سبیلی اے میری رائے پیچھے ٹرنا ہے نہ سجے نہ نہ دائیں نہ بائیں کسے پاس نہیں بکھ آرے کرمہ نہ نشان یہ تھے اے کدن ہو جا رہے نیم لہور نیم لہور والے پاک پتن شریف نیم جا رہے پاک پتن شریف دے رون دے لہور نیم لہور دیا پارٹیا سر تے بوچ چکے سلطان بو نیم جا رہے سلطان بو دے جان دے لہور نیم یہ تو لہور دی پارٹی سیون شریف جا رہی میں خود گیا سیون آپ میں ویکھیا ہوتے اللہ دی قسم میں خود گیا ہوتے میں ویکھیا پنگڑا پاندے ایک لطے کھلو گے جو میں سیل کوکڑ کھڑوندہ ایک لطے اور ہوتے کہیں دے پہ تیرے عشق نچایا کر کہ تھئیہ تھئیہ عشق جذبہ سے اپنی نگاہ کر گیا میر ہو یا کھلی اطباہ کر گیا عشق تو توبہ خدا کر گیا عقیدہ لئی پھر نہ بنا کسے چپڑی چپڑی تے انجی نہیں کچھ بندہ ہو تھا کسے بٹھا چے سیر ڈوب تے مار کہ عقیدہ لئی پھر نہیں ہون آپ کی کہہ رہ نہیں اے میری رائے ہادی سبیلی دنیا دے لوگ کو آج کھلا دربار شوق کو آواز ہمارے پر وردگار احمد دا بیڑا طرف جنت تیار پھر نہ کہنا یسا خبر نہ پائی یہ ٹائم ہے نہیں ایدر ویکھنا ایدر ویکھنا سم کے مار دا مہور بھی ٹڑیا جان دا پتہ نہیں ایس کار 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 ترک لان دا تیرا بیڑا کر کو سبیلی سبیل رات سبیلی یا متقلم دی یعنی میری را میری را حاضی سبیلی ادو الاللہ الا بصیرت من رب نے بصیرت بخصی بصیرت اکل مندی خدا وندہ اتا کر دے ان کو بصارت بھی بصیرت بھی داکٹر اکبال نے کیا اے بصارت اے بصیرت خدا وندہ اتا کر دے ان کو بصارت بھی بصیرت بھی مسلمان جا کے لٹتے ہیں خدا وندہ اتا کر دے ان کو بصارت بھی بصیرت بھی مسلمان جا کے لٹتے ہیں سواد خان کا ہی میں کیا جی کہن کے بڑے بڑے پجے گوشت کھا دے بڑیاں مرغن غزام کھا دیا پر امان دا اپنی دارے دی دال دا سواد بکھ رہے ہیں ایک پیالہ پیئے چودہ تب گروش ایک قوم دا حال ایک قوم رائے راست دے آسکتی اے تھے کیا اطاعت کرنی اللہ دی تے جی رسول دی اطاعت مئیت رسول فقد اطا اللہ رسول دی اطاعت اللہ دی اطاعت تے اطاعت مملی جام پہ نان ہے فرمایا پچھے لگو میرے کل حاض سبیلی ادو اللہ اللہ بصیرت انا ومن تبانی وسبحان اللہ وما انا من المشرقی کوئی فکر ہی نہیں ہون دو چیز رسول اللہ دیکھ گئے دو چیز سن ملیا ترق تفیق امار این دو چیز کتاب اللہ و سنت تاج دار عالم بت حق جو فرمان تھا تاج دار عالم بدح جو فرمان تھا کچھ نہ تھا اس کے سوا سنت یا قرآن تھا اور جب تلگیے دی مسلمانوں کا حرز جان جب تلگیے دی مسلمانوں کا حرز جان تھا ان دنوں اقبال ان کے در پہ ایک دربان تھا اور جو قرآن سنت آمل سو آسمان دے ملائکہ تیرے کارتے آن کے بوے کے کھلو کے چوکی داری کر دے سا ہو نا عقیدہ کی تھی فرمایا روح زمین تے روح زمین تے تین مسجدہ نے روح زمین تے تین مسجدہ نے لا تشد الرحال الا لا سلاست مساجدہ صرف تین مسجدہ نے مسجد حرام اور مسجد نوی اور مسجد بیت المقدس تین مسجدہ کروں سواب دی نیت کر کے تین مسجدہ مل جانا اید نار ہن کو یہ کہے پہ فلاں دی جایا پہ فلان بزرگ کو جانا ہے کئی سواد تے فیرے صرف مسجدہ ول چلو آج کال پر سو مولویاں کو رابطہ قائم کر کے پچھو پہ آپ نے فرمایا ہو کہ تسا میری قبر دی زیارت واسطے سفر کرنا ہے اور میں پھر بھی ملا پر اسمان تھلے آجائے زمین اوپر دنیا چکو ماں پتر جمعی ہے نہیں صور فرام کر سکے تنہ مسجد آم جانا کیوں جی اتھو جم گٹے جا رہے نہیں در جا رہے نہیں در جا رہے نہیں ہے فرمائے میں اپنے نبی دی زبان دا زامنہ جنہی بات نکلے گی اوہ دے کسے قسم دا کوئی شک شبہ نہیں تے جنہ سونے ہیں پھر ان عملی جامعہ پہنا کے بخوایا ہے پہ ایساں دا آزنا اوہ دے فرق نہیں بہن دیتا زیر زبر دا فرق نہیں بیا ان دیکھ اہل دیستی نماز بیخ میرا میری نماز دیکھ میرا روزہ دیکھ میرا حاج دیکھ ایساں کھول کے کتاب دیکھ پیدے میں جی کوئی اٹھ بات ہے نا یہ بات نہیں ہو سکتی ایک ایک بات بچ اسی رسول کو رہنمائی اصل کی دیئے اور آپ نے کہتا ہے کہ زبان نال انہوں عملی جامعہ پہنایا ہے دیکھو نماز پڑی یہ صحابہ نے نماز پڑی یہ رسول اللہ دے مگر ایک سے عبید سدھے ہوتے کپڑا ہے وہ کپڑا رنگ دار ہے رنگ دار فرمایا ہے مہادہ ایک ایسا رنگ ہے یعنی ایک ایسا رنگ ہے رنگ رسول اللہ نو پسند نہیں آیا انتو ہی دا سوکیڑا رنگ ہے یہ نمبر کو سنیاں نہیں دیں انہوں ہی نہیں پتا نہیں کھٹا نہیں زردہ زردہ اہمیں نہیں مولوی زردہ ویہ کے مردے جدو زردہ ویہ دینے ڈیڑی علمیاں لانا لیکنی زردہ زرد رنگ ہے صرف ایک یہ ہے کہ ماہ آزا کہ انہیں مندر والے ہیں نا کسنا منے ہیں ہائے ہائے کوئی دنیا جو مثال نہیں بیش کر سکتا صرف اللہ لفت کہنے ماہ آزا پہچانے ہیں پہ محبوب دی نگاوش پسند نہیں آیا بس ایک کون نے جنہ اپنی اکھانہ روح مستفادی زیارت کی تھی ہے جنہ ایک کون نے بیٹھے ہوئے نے سول دے قدمج اور جنہ دے ایمان دی قوائی عرشوانہ دے رہے ہیں جنہ انہوں تمگے تقسیم ہو رہے ہیں اور نانہ علاقہ کیا جا رہے ہیں اے بھی جنتی اے بھی جنتی فرمایا ہے کہ جنرل اعلان کر دیو جنہیں ایمان دی اکھنا میرے مستفادہ چیرہ بیخ لیا میں انہوں نوازتے جنت واجب کر دیتی ہے لیکن انہوں عملی شکل لا تجد قوم یومنون باللہ ولی یوم الآخر یعادون منحاد اللہ ورسولہ و لوکان آباہم اور ابناہم اور اخوانہم اور شیرد اولائقہ قدب فی قلوبہم الایمان وعیدہم بروح منہو ویدخلہم جنت تجریم تحت حلنہا خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورزوہن ہو اولائقہ حضب اللہ کہنی اے حضرت ملی اولائقہ حضب اللہ رب کریم فرماؤں دے میری جماعت ہے کہنی اے میری جماعت ہے اولائقہ حضب اللہ لوگ آنے فرانے دی جماعت ہے اے گجراتیاں دی جماعت ہے شجاعتورہ دی جماعت ہے اے امران خان پتھان دی جماعت ہے آہ شیدے ٹلی دی جماعت ہے آہ نواز شریف گنجے دی جماعت ہے یہ وکھلیاں وکھلیاں پارٹیاں اور آنی جنہ نو رب کریم فرماؤں دی جماعت ہے اولائقہ حضب اللہ یہ میری جماعت ہے اولائقہ حضب اللہ اللہ انہ حضب اللہ ہم المفلہ اور سطح خیرہ نے میری جماعت جتے جائے گی اور کامیابی پیرا ہولا دی چمیں گی اور انہیں فضا ماں تو ہوا ماں موافق ہونگی ہیں جس پاس سے نگاہ اٹھانگے اور میرے رسول دے قدمات بیٹھنوارے چیانے لوگ انہیں کہ پانی پیئے پونکے تو مرشد پڑیئے چونکے انہیں چونے ہیں نا مینو کو ایدنا اچھا ملدہ تھے میں پھر انہوں ماندہ کیوں جی مینو میں ایدنا والا ملے ہی کوئی نہیں پانی پیئے پونکے مرشد بڑیئے چونکے ہن کارشتی ہے نا بیعت تھا بیعت کی تی ہے نا ہن یہ تھے وکری وکری بیعت لئی پھر دینا کارش مڑے ہنے بزرگ لمحے بہنے یہ میں بوری مائی دا کٹا لیٹن دیا ہے تو ہی دا سوئے گی کام میں یہ تھے بخایا مانگے پہ بیعت کی نہیں کیتی ہے اے بھیکو رسول دا تھے اور اتے شابہ دا تھے اے بھیکو تے انا تھندھتے کیا انہ اللہزین یبائیونکا انہ ما یبائیون اللہ بھائی وہ مولوی راشد انہ اللہزین یبائیونکا انہ ما یبائیون اللہ یہ دلائفوں کا عیدی ہے اتا دا منبیا تھلے ہاتھ تیرا تے تیرے ہاتھ دے اتے تیرے یاران دے ہاتھ نے تے تیرے یاران دے سارے ہاتھیں اتے میرا ہاتھ دے ایسنا ایسنا مل دیا نے خدا جن سے ہوا راضی خدا سے وہ ہوئے راضی درکشہ ان کا مستقبل درکشہ ان کا ہوا مادی ہے پوری دنیا واستے بتاو اور سیمپل دے پیش کی تھا یہ اوہ لوگ سن پہچان لیا پھر بات پسند نہیں آئی کر گیا پہنچیا کار اگ بل دی سی دروازہ کھل رہا ہے وہ لائے کپڑا آگے سوٹ دیتا ہے کول کھلوتا رہا ہے سڑ گیا ہے دجی نماز دی ٹیم آیا تیہا فرمو دنے ہو جا زور میرے سردے کپڑا سی وہ کتے ہی کہنے لگا جہاندیاں سب تو پیلا کامی ہو دیا رکیتا ہے یعنی منوی ایک دنے ایک بندہ کہنے لگا پہ جی مولی صاحب انہاً کیا میں رکھے مجinding پیسے بینک چا تیہ وہ تھو کڑا آئے تیہ انہاً کہا جی میں اصل پیسے کڑا آئے تیہ انہاً کچھ کیا نار فالتو بھی نہیں ہو ہو گو گوی تیہ میں کیا بھی میں دے لینے نہیں انہاں کہا نہیں تیرے نہیں میں ایک مولی صاحب کہا ہے میرے پیسے بینک چاہی نہیں زہ ٹا تیہ انہاں نار فالتو دی досہ تیہ میں لینے نہیں تو کی کر رہا انہیں کہتے ہیں نہیں پتا کنوں دینے انہیں منوں دیں میٹ کانے دلا دیا گا انہیں یہ ہو جی کہا ہوں سمجھ ساکتی ہے توبہ میری توبہ میری اتنے ہو نا نقصے بدل گئے کہنے لگا جاندے آسار سب تو پہلا کمی ہو دیا لکیت ہے پھر میں انہوں لگے کیوں نہ کیا آگے جو سٹ گئے جب تک سر نہیں گیا میں پڑا نہیں ہویا آفر موڑ گئے تو سارنا نہیں اپنی بیگمنو دے دن دو یہ تھے پتہ لگ دا ایمان دا ایمان دی پر خیتے ہندی ہے اور ناکھیا کی فرمایا ہے میں اپنی بیگمنو دے دن دا اگر میں اپنی اہلیہ سر تے بیگ دا کپڑا جدو میری نگاہ پہن دی میں سوچ رہا سی پہے کپڑا جنو بیٹ کے مستوان آراد ہو میں عوضہ وجود ہی ختم کا دشریہ ہے ایدہ نہ ہے اطاعت یہ ہے فرما برداری فرمایا اللہ دی اطاعت کرنی ہے رسول دی اطاعت کرنی ہے عوضے اُلٹ سارا زمانہ میں ہوئے تو آٹے باس دے آسمان تو ناظر شدہ آئین اور دستور قرآن دی شکل جایا ہے اور وہ قرآن دی شکل ویٹ تفسیر رسول اللہ نے کر کے دسیئے اور او تو آٹے باس دے دنیا دی آخری دی کامیابی ہے دیکھو ایک صحابی ہے انہیں سونے دی گوٹھی پائی ہے سونے دی سونے دی گوٹھی سونے دی گوٹھی پانا من ہے ہونے دی گوٹھی پانا من ہے البتہ دند لو آسکتا ہے سونے دا دند لوانا جائے دے پر جن نے لوانا ہوئے رات نو سوویں اندر یہ نہ ہوئے پہ سوئے نو جانے جڑیا یہ سونے دی گوٹھی ہے آپ نے فرمایا کہ گاں ہو کیسے سن بنے والے کس نہ بنے ہیں اور مان کے بخواہ ہے پی ایس انداز نال مصور کھینج وہ نقصہ کہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن چکائی ہو اشارے دی دیر ہے اشارہ رسول دا ہے انہوں پھر عملی جامعہ پہنا کے بخواہ ہے فرمایا یہ نبی دی کمائی ہے یہ رسول دی زندگی دی محنت ہے اس سنبھنی سارے دا سارا نقصہ نظر آ رہے ہیں لاگیں گوٹھی سڑ دی دی آپ گار چلے گئے صحابہ کہنے لگے پھر پھڑ لیا ہے ادھر پہ یہ انہوں درہ سوچو پھڑ لیا ہے کوئی شرد ہے سوٹو ہاں سوئے رہے ہیں اتنے نوٹ درہاں دا جب بابا بھین دیا سار پہ شاپ گھر نہ بہ جائے یہ سونے لاگیں گوٹھی رسول اللہ نے سوٹ دی دی جس شعبہ کہنے لگے پھڑ لیا ہے انہوں کہا میرا امتحان لین دے ہو اور منو پرخ دے ہو میں کچھاں کے پکا انہوں کہا جس نبی نے آپ نے آتھناڑ انگوٹھی سڑ دی 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 ہے ادھر میں بیکھنا بھی حرام سمجھنا میرے دوست اے ہے نا اس واضح دے کیا پچھے چلنا ہے رسول دے اور ایدہ مل پہے گا قیامت والے دن رسول اللہ بیٹھ کھڑے نے فرمایا میرا چندہ ہوئے گا کہ یا نہیں کیا پیسا ہے نا مہبین نہیں تھے لکھ لون دے نا مہ پترو ویڑا تے آلن دے ہو قیامت والے دن رب قریم دی عدالت لگنی ہے ایک پارٹی آئے گی ایدھر آؤ کم ہیر تُسھی کون ہوئے کون ہو ہسی انفیونیت تُسھی آؤ کون ہو تُسھی ہسی مال کیا ایدھر آؤ تُسھی کون ہو ہسی شافیا تُسھی آؤ نا کون ہو ہسی حملیاں آئی جنہا یوم ندو کلہ انا سم بے امام امامہ دے نا نرواج پہنی ہے دوابیاں دے امام کو ہی نہیں یوم ندو کلہ انا سم بے امام پر پتا ہو تو لگنا ہے اب کس طرف کو جائیں کس کو سنائیں دکھڑا سارے مسئلے حل ہو گئے اب کس طرف کو جائیں کس کو سنائیں دکھڑا مجھ پہ کوئی بتا دے شافی بنے ہمارا وہ آگئے محمد امیل کی دیئے قرآن نو سمجھے حدیث نو سمجھے تے پھر عمل کر کے بخائے آپ نے ممبر تے دو رکھتا بڑیاں نے ممبر تے صحابہ دیا صفحہ تھلے نے مسجد نبیچ ممبر تے کھلاو کے فرمایا اللہ اکبر قیام ممبر تے رکو بھی ممبر تے اور جنہوں سجدہ کرنے لگے انہیں تھلے اترے نے سجدہ دو کر کے پہلی رکھے تھے پھر ممبر تے اے حدیث ہے کہ دے شکچ نہ بہ دیو پھر ممبر تے اور دو رکھتا بڑھائیاں سلام پھیریا فرمایا میں ممبر تے کھلو کے اچھی جگہ تے نماز پڑھائیے وے میری نماز نو بیہ لاؤ حالا میں انہوں اگوں بھی نظر آن دے میں انہوں پشلی جانب تو بھی نظر آن دے دعا آپ دیا شانیہ دے موڑیہ دے درمیان مور نبوت ہے مور نبوت ہے فرمایا جسنا میں اگوں دیکھنا تُسری مگر کھلوتے ہوئے میں انہوں پشلی جانب تو بھی نظر آن دے پر میں اچھی جگہ تے کھلو کے نماز پڑھ کے دسے سلو کمارا ہے تو مونی و سلی نماز اوسرا پڑھنی ہے جب محمد مصطفیٰ نے پڑھی ہے بات تے ساری دی ساری میرے دوست آئی تھے مکدی ہے کیوں گئی دین امانت تے من مانی کرن دی اجازت نہیں اس واسطے ایک ایک بات دی چھانٹی کرو ایک ایک بات دیکھو ہاں یہ ہن سارے ٹولے مال ماری یہ میں نے ایک در ایک بندہ پوید آئی اے تو ہی بھی کہتی بیعت کیتی ہے میں کیا ہوں اندھے سجی مجی اے سجی مجی میں کیا کہ اندھے کدی بیعت کیتی جے کدی میں کیا ہے تیر نہیں پتا اندھے پھر بھی کدی دیکھو نیج جمع میں یہ ہو جے بندے اندھے تسامی کہتی بیعت کیتی ہے میں ہاں بالکل کہتی اندھے کدی کیتی جے میں رسول اللہ دی تے موٹ لاکر کے کہن دایا اے نا دی ساریاں کیتی ہے تے میں سبر نہیں ہوایا آن دا اے نا دی ساریاں کیتی ہے اندھے کدی کیتی ہے یہ بات جا چاہتی ہے اندھے کدی کیتی ہے میں کہا ہوں کام میں جو میں کہے کیا سی اور اتنوں بھی بی بی ترہ خامد کیڑا ہے انہا کہا بلانا انہا کہا میں بی بی جاننا ہوتے ترہ خامد ہے وہ تے ہے یہ برونج کہہ رہا ہے ایچھے گھل مک دیئے اب کس طرف کو جائیں کس کو سنائیں دکھڑا مشفق کو ہی بتا دے شافے بنے ہمارا وہ آگے محمد برہک کی سواری اٹھی صداحشر سے قربان شاہ سوارا وہ پیاری پیاری سورت میرے نبی کا مکھڑا وہ پیاری پیاری سورت میرے نبی کا مکھڑا پہنا ہوا خجس نے نوری لباس سارا جبریل وہ فرشتہ سید ملائکہ کا تھامے ہوئے ہے باگیں دیکھو عجب نظارہ باروں کوئی ہوں دے پشان نہیں کر سکتا اوپرا دیان کی پہنچتا ایوکم منکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح اس مرشد نو بنی ہے پہ آپ گئے نے مسجد تبیکیا ابو حریران نولمے بے اونا کم اوٹھو نیہ میرے کو اٹھے آنی جاندہ اور میں رہ گئے ہیں اونا کھر رہ گئے ہیں بلکل یوں نیہ اٹھے آنی جاندہ اونا پوکھ لگی ہے تیرے روٹین نہیں کھا دی تیرے میرے کو صدیہ انہوں نے جاندہ آپ نے فرمایا سبر کر تھوڑی دیر گزری ایک عورت آئی پیالہ دودھ دالے آئے اونا کھر میں کیا اسی پہ جتن ساڑھی گاں دودھ دن لگے گی تیر میں پہلی بری جا کر رسول اللہ دی خدمت دودھ پیش کرنا ہے کیوں وہ ایک کٹیاں خوش قسمت عورتہ ساں ان کو مولویاں انہوں پیان دی تو وہاں توبہ میری وہ دودھ گزر گیا ہائے میرے اللہ کتنے آسان انہوں نے اکھا نیجن کی تھی جتن گان دو دن لگ رہے ہیں پہلی پیالہ پارکر رسول اللہ دی خدمت بیش کرنا ہے آپ جس سامنے راکے پیالہ انہوں نے اکھا جی اے پینا ہے تو سا آپ نے ابو رہلا نے بلایا فرماید را انہوں نے سمجھا جی میرا کم بڑھ گیا میں ہوں کدر دودھ والو بکھا کدر رسول اللہ دی چیرے والو بکھا پہ کیوں نہیں کہیں دے پیلا ہے پتہ نہیں جو مٹھا پا کے دینا نے یہاں یہاں کرم کر کے میں سوچ رہا ساں اے مرشد بڑے بڑے لوگ کاندے آئے مرشد سونیاں جنہوں ساں بنے آئے درہا ہوئی بیک دنیا دےو لوگ کو آج کھل آن دربار جے شوق کو آواز ہمارے پروردگار جے احمد دا بیڑا طرف جنتان تیار جے فیر نہ کہنا یسا خبر نہ پائی جائم جے بڑے بڑے گبرو ایسا دنیا اونتے آئے نی وقت جوان نی جنا اہوے ہی لگائے نی موک گئی ای عمر پیر پیشان اونتا نی کبران وچ دبے کسے چاہت نہ پائی یو منی ایسا جنا سوج ساڑی آل گور کر وہ کہہ رہے ہیں میں سوج نہیں کہیں دے پی دیا فرمان لگی ابو رہ رہا جاؤ پرلے پاس صحابی صوفہ نے پرلے بیٹھے بیٹھے سارے انہوں لیا سارے انہوں لیا سارے جنرل کے کٹھے بھی آنگے کہ خیر کھالا بسکتے نہیں سارے یہاں کوڑ میں آگیا میں سوج پیالہ دے ایک پیالہ دے کوٹ بھی نہیں ہونا میں کہا دو ایڈی دو دی آگئے میں سوج میں کہیں پیلہ تو پی میں فرمان لگی اور پیالہ میں دے ہاتھ لہ دیا اے ایم مرشید ہاتھ لہ دیا آن دے نا تینور میرے ہاتھ نہیں لگے جتنے ہاتھ لگے پھر سار پی تیرا بیڑا گھر گھو گیا اینی انہا کیا رہا لیا ہاتھ لہ دیا ہاتھ لیا کی کا یہ ہاتھ لگے کتھوں تک پہنجیا کیڑی منزل تے پہنجیا ایس رہ کی تا ہاتھ انہا اکھیا چند دو ٹکرے کر گھا تے ایس نا آسمان دی طرف نگاہ کر تی تے ایس نا اشارہ کی تا تے ویکھیا دو ٹکرے چند ہو یا فرمایا مصطفیٰ تیرے تے کوئی اتراز کرے تے میں تیری عزت نا دا دا دار نا ہو یا کائنا ساری در کرمہ تے جگہ آ دیا ایس نا ہوتی ہاتھ لاتا اب رہنا کے انہ میں پہ اللہ پھڑایا ایک سابی نا میں کے ویکھی ہوتا انہ راجی کے پیتا فولو یا جرمہ بیکھی آنا بلکل کرنے آتا کہ میں خیر سل اللہ انہ دجھے رو پھڑاتا انہ پیتا اے میرا مرشد آپ فرمان لگے ابو رہ رہا ہوں تو بھی میں ایک وری پھڑ کے پہلی ڈیک کم کر لیا میرے آنکھیں لگ ابو رہ رہ ایک وری پھر بھی پیران دیرہ بیو گفان دیرہ بندہ ساری کپڑے لاگ اکھلا رہا ہے ایک مندی دنائی ہو کوئی کرے ہاں اتراز دے میری نماز تھے میرے روزے تھے میرے حاج تھے میرے صدق خرات تھے کوئی کون اجازت دی آپ ایک کار کہے دروازے کے کھلوتے نے کہ اسلام علیکم جواب نہیں آیا پھر کہ اسلام علیکم جواب نہیں آیا پھر کہ اسلام علیکم جواب نہیں آیا پیش آپ پھر مولینے میں ایک وری سلام کے دو جی وری سلام کے تی جی وری کے دنیا جی رین دی ہیں جا چا مصطفی نے دسیاں ایک کون ہی جی پس سیدہ آئیشہ نے کھول جا کے کوئی پوچھن والا پوچھت ہے پھر آپ کارنے ان آکھیں نہیں پیش مڑے مصطفی بہدار چونی گزر گئے اور نہ کہا میں ایک وری سلام کیا دجی وری کیا تیدی وری کیا جو نہ کہا میں میری بیوی نے سلا کی تھی پھر نتنت غریبان بوئے مصطفی نے کتے او دیکھا یہ نبی دا قدم ساٹھے دروازے تے آئے کتنے خوش کسمت اسی اصال دین بڑھایا پھر ایک وری پھر دوسری وری پھر تیز وری جر رسول نے بوئج کھلو کے کیا تین وری تے سادہ ایمان نے ہر شوال رحمت دروازے کھول دے گا یہ وہ ارہ بر تیرے نما اور جنو اصلا بھی بنی آئے تیرے بھی بنی ہن نہیں پیتا جان دا آپ نے فرما ہے سارے ہن پیتا ہے مو لالا پیتا سارے ہن پیتا مو لالا پیتا تیرے سارے ہن جھوٹھا میں بھی ہوا اتنے مانداری نہ کارے رنگ نہ بندہ میرے گلاس پی لے پانی تجھے نہیں پین دے پی لیکن تو جگہ تے جناب نقشہ بخایا یہ ساریاں پارٹیاں نے اتنے سی کھلو تے رب کریم نے فرمانا ہے تجھے تیسی کہنا یا اللہ ازا تیرے محبوب نور نماؤ من نی مولا کریم نے کہنا میں پیتا 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 تیسی چلو گا تینا مامی میں نہیں میرے دوستوں پانی پیئے پونکے تے مرشد پڑیئے چونکے ایسا چونے آئی یاد رکھ کسے مور دے تو کوئی بات ہوئے تے کسے کسم دا اطراب دے تے منہ آن کے بلا دا دے اور میں تیرا مو مٹھا کر آن دے تیرا شکریہ دا کر پر یاد رکھ زمین تاں تر جائے آسمان تھلے آجائے چودہ طبق بدل سک دینے پر مسئلہ کہلہ دی اس بھی چوخامی نہیں تو کٹ کے بخوا سکتا کیوں مسئلہ کہلہ دی سوئی جو محمد دی زبان تو نکڑے آئے اور آخر دعوان آن الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب بالعالمین یا الہ العالمین یا رب العالمین یا غیاس المستغیسین یا رحم الرحیم اذہ بالباس رب الناس وشفے انتشاوی لا شفاء الا شفاء کا شفاء لا یقادر حقما یا دعفی البلا والوبا ادف البلا والوبا انہ وام مواشین انت الواحد سمد اللذی لم یلد ولم یلد ولم یک اللہ گف ونہ عمران پٹی صاحب دا میں اس معاملے پڑے پیار نہ کہاں گا اللہ جزائے خیر دے یعنی تو ہی دیکھ لاؤ میرا تو ایڈنال تلق کس قسم دہ جماعت ہم وفا کرتے رہے تم جفا کرتے رہے ساری عمرے کی تر ہم وفا کرتے رہے تم جفا کرتے رہے فرض دونوں ہی اپنا ادا کرتے رہے جدو مشکل بنی ہے سوائے عبداللہ نصار دے کے حسات نہیں دو یاد جائے پر میں یقین جانو سمجھ دہا ہے حجیر عاشد نے کیا میں محسوس کرنا شاید میری تو ایڈی ملاقات او دو ہی ہو جنو امام شفا تا فرماؤ میری اللہ ساڑی دنیا بہتر بنا دے اور ساڑی آخرت بہتر بنائی ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی آخرت حسنا وقی نا عذا بننا ربنا تقبل مننا انکہ انت سمی الالی وطب علینا انکہ انت تباب الرحیم وصل اللہ لنبی والی وصاب اجمعین